رہیم شکریہ جناب سپیکر میں سب سے پہلے جو آج حلف لے لیا ممبر قومی ساملی ہے نو منتقب اس کو مبرک بات دیتا ہوں اس کی پارٹی اور الائی سب کو اور جس طرح بلاول صاحب نے بات کی وہی جو پہلے ساٹھ ہزار کی ڈیفرنس جیتا تھا وہی شخص ساٹھ ہزار ڈیفرنس سے ہار بھی گیا وہی سیٹ یا بات ہوئی اس سائٹ سے کے بعد وہی حکومت دوسری تھی اور اس میں دان لی ہوئی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ بھی ذرا سوچیں جو میرے بھی تقاریر سوچی کہ آپ باجوڑ میں کس کی حکومت تھی وہی سیٹ جو آپ نے بیس ہزار لیڈ سے جیتی اسی طرح زیمنی الیکشن میں آپ کے زمارتیں ضبط ہو گئے تو یہ بات نہ کریں وہی تو آپ کے لوگ دے آپ کی گورنمنٹ تھی اور یہ جو حالاتیں ضرور چینج ہوں گے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ میں واقع ہوئے سب نے اس کو کنٹیم بھی کیا اور میں بھی بیسیدی پارلیمنٹیرین سارے کوئی اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے اور ساتھ ساتھ سپیکر صاحب نے جو رول ادا کیا میں اس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اس کو دعات دیتا ہوں کہ اس نے ماضی سے ہٹ کے کہ ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کتنے پرادکشن آرڈر جاری ہوئے کس نے کیا کیا سب کو بالا اطاق رکھ کر مگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لئے آواز بلند کر دی واقعی قابل تحسین ہے جناب میں یہاں بات ہوئی میں اصل بات پر آؤں گا آخر میں کیا اچھا ہو تھا جو تقاریر ہم سنتے اس پر عوال بھی کر دیتے میں ایک اپنے بھائی عمر ایوب صاحب میرا برخوردار اور محکتوں کے ایک بھائیوں کی طرح ہم رہے ایک گورنمنٹ میں رہے ایک پارٹی میں رہے اور اس زمانے میں اس کی والد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ امینے تھی اور اس کا والد صاحب ہمارے پارٹی کا لیڈر تھا اس نے میرا نام تجویز کیا صوبائی صدر کے لئے مگر یہ بار بار اس نے تین دفعہ کہہ دیا آج پھر کہہ دیا کہ اگر کوئی اس سائٹ سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے پارٹی تبدیل کی تو یہ فوراں میرا نام لیتا ہے کہ جو امیر مقام نے تبدیل کی آج پھر بھی یہ بات کی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ عمر صاحب بہت اصل میرے آپ کا ساتھ رشتہ اگر آپ کی والدہ کے فود کی ہوئی میں وہی اسی دن آپ کے گھر میں موجود رہا اگر آپ کے والد صاحب کا ہو گیا تو میں باہر سے آگے رہے پاس آگیا وہ بات ہی اپنی چکا میں اس بات کی ازاعت کرتا ہوں ٹیکے میں مشترح صاحب کی دور میں اس کے ساتھ تھا اور اس نے ہمیں عزت دی مگر میرے اور آپ میں یہ ڈیفرنج ضرور ہے یہ ساری ایوان موجود ہے کہ میں نے کہے بھی اس کے بارے نہ اس کو گالیا دی نہ اس کے بارے کوئی نگٹیو بات کی اور جب بات وہ میرے گرہ ہے اس وات میں میں نے اپنی پارٹی اس طرح نہیں کہ میں کوئی گورنمنٹ میں گیا میں اس ٹائم میں فیڈرل منسٹر تھا دوہزار گیارہ بارہ کی بات ہے میں نے وہی وزارت چور کر اور پی میلین میں آیا اور نواز شریف صاحب کو اپنے گھر میں چوڑی نصار صاحب گواہ ہے میں نے کہا وہی سے ہمیں جلسے میں جانا تھا یہ تاریخی بات ہے میں نے کہا نواز شریف صاحب اس طرح نہیں ہو میں اکثر آپ سے سنتا ہو آپ سٹارٹ مشرب صاحب سے لہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کڑا ہو تو نیچے لوگ مجھے کیا کہیں گے تو اس نے مجھے کہا امیر مقام آپ کے نمبر اور بڑھ گئے اور میں بات نہیں کروں گا میں وہی شخص ہو وہی بات کی اگر مشرب صاحب کی یا فود کی ہوئی کراچی میں میں فیڈل منسٹر تھا اسی ٹائم بھی سب نے مجھے مرک کیا اگر آپ وہی جاتے ہیں تو آپ کو پارٹی سے نکالے گا میں نے کہا کہ اگر پارٹی سے نکالتے ہیں جو بھی بات ہو مگر اس کے جنازے میں جاؤں گا اور وہی جا کر موجود رہا آپ سے یہ ڈیفرنس ہے کہ آپ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے آپ کا والد صاحب رہا تو آپ کو کیا نہیں دیا آپ کا والد صاحب اس کا سپیکر رہا آپ اس کے پارٹی یا حصہ رہے ہیں اس کے پارٹی کا تو آپ کو اس اپنے محسنوں کے بارے میں پھر چھوڑ ڈاکو کیا نہ اور اس طرح بات کرنا زیب نہیں دیتا ہے جو جس کے ساتھ رہے جو ٹائم گزارے تو اس کی وہی بات نہیں کر لینے چاہئے میں جی زیادہ اس میں ویکٹمائزیشن کی بات ہوئی میری بات آپ کو میں بہت عرصہ بات بول لاؤ اور وہاں کے پی سے سارے لوگ بولتے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں ویکٹمائزیشن کی بات ہوئی اور یا کہا کہ یہ آج زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا سب کے سامنے یہ جو ہمارا بقا ہے بھائی یہ پنجاب سے بلانگ کرتے اس کی ویکٹمائزیشن ساڑھے تین سال ہوئی اور میرے تو وہی دوہزار تیرہ سے لے کر آج تک آج تک ہو رہی ہے اور ہم ڈٹ کر اس کے سامنے کڑے رہے اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھی کتنے مقدمات تھے کہ میرے خلاف نہیں بنے اپنی طرف بیس تیس کیسز ایف آئی اے اپنی طرف اس کی انٹی کرپشن اپنی طرف اور دوسرے اپنی طرف برالت اللہ کا حسان ہے ہم نے سب کو فیس کیا اور اس کا مقابلہ کیا اس طرح کئی چیزیں میں اس میں اگر جاتا ہو بات لمبی ہو جائے گی مگر میں اصل بات کہنا چاہتا سب سے بڑی بات نشتل ایشو وہ اپنی جگہ وہ ہم نے فیس کیا پھر بھی فیس کریں گے جس طرح ہم میرے بھائی نے اسی دن بات کی وہ اپنی جگہ رہنے دیں میں بات یہ کرنا چاہتا ہو کہا بھی جو کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا بھی آپ کا بھی اڈیڈ ریپورٹ اور یہ نکال دی میں نے کہا تو کہ آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھے اڈیڈ ریپورٹ کی ضرورت نہیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھے کہ وہ ہی گوائی دے رہا ہے کہ وہ ہی کیا لوڈ لوڈ مار لگا ہوا ہے وہ ہی کیس طرح کرپشن ہو رہی ہے اگر آپ گندم کی سکینڈل لے لے تو سب کے سامنے کیس میں کتنی اربو روپے کی لوڈ مار ہوئی اگر آپ فارس کی سکینڈل لے لے کہ اس طرح ویڈ فال کے نام سے کتنی کٹائی ہوئی اگر آپ پوستنگ ٹرانسفر کا کیس لے لے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کمیشنر سے لے کر نیچے تک سیٹری سے لے کر نیچے تک کس کس پوست کا کیا ریٹ ہے اور کس طرح وہی پوستنگ ہوتی ہے اور ٹرانسفر ہوتی ہے وہ آپ آپ کا بھی صوبہ ہے یہ تو ہماری ضرورت نہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں آپ کے اپنے لوگوں نے کہا مگر جن جن لوگوں نے آپ کی آپ کے پارٹی میں بولا ان بیچاروں کے کیا حشر ہوا ان بیچاروں کی ماضی بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں باہر چلے گئے کہ ان کے آپ نے کیا حشر کر دی ہے جو جنہوں نے سچ بولنے کی جرت کیا اور بات کیا ان کو عدو سے بھی فارغ کر دی اور دوسرا جو آپ بھی ملکی ہے میری بات ابھی سب کو ان کو بھی سننا ہوگا یہ ملک ہم سب کا ہے بات ہے پاکستان کی جس طرح اس نے ابھی سٹارٹ لیا اسی دن جس طرح سپیچ کی اور پھر اگلے روز جس طرح باتیں وہ کر رہے ہیں اور جس طرح بات کی کہ ہم میں خود افغانستان سے بات کروں گا میں خود ٹی ٹی پی سے بات کروں گا میں خود دشتگردوں سے بات کروں گا اگر آپ نے ماضی میں کی بات کی جو سمرات ہمیں ملے ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا سمرات ملے اگر آپ دشتگردوں سے بات کرتے آپ کہتے کہ میں ٹی ٹی پی سے بات کرتا ہوں میں تعلیبان کی گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں تو آپ ہے کون اور کس لیے کر رہے ہیں آپ آپ سے سوال یہ کہ کس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں آپ فیڈریشن کو معنی نہیں رہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں کل سن والے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے بلوچستان والے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے تو فیڈریشن کدھر سے رہ گیا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی بات اگر آپ کی اپنے ابھی قیدیہ تقریر کر دی کہ ہم سارے گنڈاپور کے ساتھ ہے چیف منسٹر کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اپنے زلے میں امن نہیں ہے اس کے زلے میں لوگ شام کے بعد نکلی نہیں سکتے تو اس کس مو سے بات کرتے اپنے ان باتوں کو چپانے کے لیے کبھی اداروں پر حملے کر رہے ہیں جس طرح خواج عاصف صاحب سے بات کی رات کو نہیں دن کو کہ وہ اس کی لوگوں کی توجہ اس کے سامنے نہ آجائے تو یہ بہت گہری سوچ کی بات ہے کہ وہ کیا تاریخ شروع کیا بھی تاریخ جنابی سپیکر یہاں تک پہنچ گئی کہ پولیس کو بھی اتنے اپنے لوگ اندر کیے جس کی پوستن ٹرانسفر کیے کہ آپ بھی سٹرائک کریں ہم نے پاکستان پہلی دفعہ دے کے کہ پولیس بھی سٹرائک پرے اداروں کے حلاف سٹرائک پرے تو کیا میسج آپ دینا چاہتے اس ملک کو اور اس پاکستان کو تو میری اصل بات سب سے خطرناک بات جو ہے اور یہ پختونوں کا کیا کیا پکچر آپ آپ پیش کر رہے ہیں دہشت گردوں کی پکچر پیش کر رہے ہیں اور اس طرح فہاشی سے بات کر آپ آپ کر رہے ہیں اس میں صرف آپ پختون ہیں ٹھیک ہے آپ کو اوٹ مل گیا پاپلو روٹ جو لوگوں نے دے دیا مگر اس میں اور بھی بہت لوگ ہیں اور پختونیں میری طرح بھی ہیں کہ میں نے مجھ پر ہوئے مگر میں ڈٹ کر میری اپنی بھائی کی شہادت دیکھی ہے دوسرے مگر سچ سچ بولا ہے اور سچ انشاءاللہ تعالی بولتے رہیں گے تو آپ یہ پکچر وہی کیا پیش نہ کریں کہ آپ سب کا یہ سوچیں دوسری طرح آپ جو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بہن اور ماں اس کا کوئی احترام آپ کے قاتے میں نہیں ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اس طرح جذبات میں پاپل اور تقریر کرنے کے لیے جو اس دنہ ہماری لیڈر کی بیٹی ہے اور خود بھی لیڈر ہے چیف منسر پنجاب کی آپ نے جس طرح بات کی آپ ہے کون آپ ہمارے لاشوں سے گزر کر اٹک کو کراس کریں گے اور وہی جائیں گے پنجاب اور مریم نواز کی بات کرتے ہیں آپ کو اپنے پاپل اور پالٹکس کے لیے اور عوام میں اس طرح چیز حاصل کرنے کے لیے اس طرح زبان استعمال نہیں کر لینے چاہے اور اس کے وہ رک نہیں گئے وہ وہی نہیں رکی اس کی ابھی سارے امپی ایز جو یہ بات کرتے ہیں یہ سارے بولتے ہیں ہم ان کو غور سے سنتے ہیں وہی تو کسی کو جرت نہیں سارے اٹھتے اور نعرے لگاتے ہیں اور اسی دن ہماری ایک ایک خاتون رکنی اسمبلی پر کس طرح گلی میں اپنے گھنڈوں کو لاکر اور اس پر کس طرح بوتلوں سے اور تیشو پیپر سے اور کیا کیا چیز سے ان کے یہ برمار کی یہ کس طرح جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کی تو اپنی ڈیشنری میں اینہی جمہوریت ان کی پارٹی میں اینہی جمہوریت اور دوسروں سے وہی بات کرتے ہیں مگر میری آج بات کرنے کا وہی اگر کے پی کے میں امن پیس کے لیے ہم نے اپنے جانے دیے قربانیاں دیے اس کو ہم اس طرح سبوتاج نہیں ہونے دیں گے وہ کیا میسج دینا چاہتا ہے میں کسی کا وکیل نہیں ہوں مگر یہ میسج دینا کہ آپ کی خاکی وردی سے کس کمپین پر چلے ہوئی نہیں نفرت ہو جائے لوگوں کی کہ کوئی بات نہ کر سکے کس کی آپ خدمت کر لیے اور کس کی ایجنٹی کر رہے تو یہ بات ہی ہوئی ہم نے ہر مشکل میں دیکھا ہے یہ خاکی وردی والے اگر ہم پر زلزلے آئے یہ آپ کے ساتھ کڑے رہے آپ کی سیلاب ہے پھر آپ کے ساتھ کڑے رہے آپ کی دشتگردی آئے آپ کے ساتھ کڑے رہے تو آپ کے ساتھ دوسرا اپشن کیا ہے مجھے اس کی چیپ منسٹر سے سوال ہے کہ آپ یہ کوئی اپشن دے رہے کوئی سلوشن دے رہے کی پی کے مسائل کی آپ کے ساتھ کیا اپشن ہے کیا کرنا چاہتے ہیں یا کس طرح آمن لائیں گے کس طرح پیس لائیں گے وہ چیز تو آپ کے ساتھ ہے نہیں بغیر گالم گلوچ کے اور دوسروں کو تانے دینے کے آپ اپنا کوئی پیش کریں میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی کار کرتے ہیں امیر مقام صاحب وائن اپ کریں ایک کس میں پیش کریں کہ میں نے صوبہ کے عوام کو ہی دی ہے تو تو آپ کے ساتھ ہے نہیں خالی ذہن اور خالی اس طرح آ کر اور نارے لگا کر اور بڑھ کے مار کر بات کر دیتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ میرے نہیں یہ صوبہ ان کا بھی ہے یا جو بیٹے اور میرا بھی ہے ان کا جو حال ہو رہے دل سے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیس طرح ہو رہے تو ان کو بھی اس پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر لینے چاہئے صوبہ کی مفاد میں بات بھی کر لینے چاہئے ہمارا سب سے سپریم وہی آمن ہونا چاہئے اگر آمن کا یہ حال وہ خود بگاڑنے لگے خود لوگوں کو اس طرح موبالائز کرنے لگے تو پھر صوبہ کا کیا بنے گا اور ملک کا کیا بنے گا بہت میرا پانی مصطفیٰ کمال صاحب وہ کالنگ اٹنشن تو پھر ڈیفیر ہوتا ہے